اسلام علیکم میں ہوں فیض امیر ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو قرآن پاک کا انر کور بنانا سکھاؤں گی وضوح آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد اسے بنانا شروع کریں گے انر کور بنانے کے لئے میں نے یہ جاما وار کا کپڑا لیا ہے سب سے پہلے قرآن پاک کی لمبائی ماپیں گے کچھ اس طرح سے جو کہ میرے پاس آ رہی ہے ساڑھے آٹھ ہنچ اب لمبائی کے مطابق یہاں پہ نشان لگائیں گے قرآن پاک کی لمبائی ہے ساڑھے آٹھ انچ تو ایک انچ ایکسٹرہ لیں گے اوپر اور نیچے سے آدھا آدھا انچ سلائی میں آنے کے لئے اور ساڑھے نو انچ پہ نشان لگائیں گے آپ کے قرآن پاک کی جتنی بھی لمبائی ہوگی اس سے ایک انچ ضرور آپ نے ایکسٹرہ کپڑا لینا ہے لمبائی والی سائیڈ کے لئے اب ہم چڑائی ماپیں گے چڑائی میں اپنے کے لئے مہی رنگ ٹیپ کو اس طرح رکھ کے یہاں سے پچھلی سائیڈ پہ لے جائیں گے اس طرح سے اور چڑائی ہے اس کی ساڑھے بارہ انچ تو یہاں پہ ساڑھے بارہ انچ پہ نشان لگائیں گے یعنی جتنی چڑائی ہوگی اتنے پہ ہی نشان لگانا ہے ایکسٹرہ نہیں لینا چڑائی والی سائیڈ سے اور اندر والی سائیڈ سے تقریباً تین یا چار انچ لے لیں گے میں یہاں پہ چار انچ لے رہی ہوں اس سائیڈ کے لئے اور چار انچ ہی دوسری سائیڈ کے لئے تو ٹوٹل یہ آٹھ انچ ہو جائے گا دونوں سائیڈ کا ملا کے اور فول وغیرہ بھی اسی میں سے ہی کریں گے اندر والی سائیڈ کے لئے فکس نہیں ہے اب کم یا زیادہ لے سکتے ہیں اندر والی سائیڈ کے لئے دونوں طرف کا ٹوٹل ہم نے آٹھ انچ فائنل کیا تھا تو یہاں پہ آٹھ انچ پہ نشان لگائیں گے اس طرح ٹوٹل یہ ساڑھے بیس انچ ہو جائے گا جس طرح یہاں پہ لمبائی کے لئے ساڑھے نو انچ پہ نشان لگایا تھا اسی طرح یہاں پہ بھی ساڑھے نو انچ پہ نشان لگا لیں گے اس طرح سے اس کے بعد یہاں پہ سیدھی لائن ڈرا کریں گے یہاں پہ بھی لائن ڈرا کر کے دونوں نشانوں کو آپس میں ملا دیں گے اور پھر نشانوں کو فالو کرتے ہوئے اس کی کٹنگ کر لیں گے ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے چیک کر لیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سلائے سے مطلق مزید اچھی ویڈیوز کے لئے سبسکرائب کا ریڈ بٹن دبا کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں کٹنگ کرنے کے بعد کپڑے کو اس طرح فولڈ کرنا ہے قرآن پاک کی چڑائی ہے ساڑھے بارہ انچ تو ساڑھے بارہ انچ کا ہاف کریں گے جو کہ سوا چھے انچ آئے گا یعنی قرآن پاک کی جتنی چڑائی ہوگی اس کا آدھا آپ نے لینا ہے تو یہاں پہ سوا چھے انچ تک میریر کار کے چھوٹا سا کٹ لگا لیں گے اسی طرح اس سائیڈ سے بھی سوا چھے انچ تک ماپ کے یہاں پہ کٹ لگا لیں گے اب اسے سیدھا کر لیں گے یہ کپڑے کی سیدھی سائیڈ ہے اور یہ اُلٹی سائیڈ یہاں سے اُلٹی سائیڈ پہ دبل فولڈ کر کے اس کو سلائی کریں گے یہ میں نے دونوں طرف سے اُلٹی سائیڈ پہ کپڑے کو ڈبل فولڈ کر کے سلائی کر لیا ہے یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی یہ جو کٹ ہم نے لگائے تھے وہاں تک اسے سیدھی سائیڈ پہ فولڈ کرنا ہے اس طرح سے اور پھر ادھر سے لے کے ادھر تک سلائی کر لیں گے نیچے سے بھی یہاں سے لے کے یہاں تک سلائی کریں گے اسی طرح اس سائیڈ سے بھی کٹ تک فولڈ کر کے اوپر اور نیچے سے سلائی کریں گے تقریباً آدھا انچ کپڑا اندر کی طرف چھوڑ کے سلائی کرنا ہے اور اے ڈبل سلائی کرنے کے لئے میں اسے واپس سلائی لگا دوں گی اسی طرح آپ نے باقی کی تینوں سائٹ بھی سلائی کر لینی ہے یہ ہم نے اسے سلائی کر لیا ہے اب اس کو الٹا رکھ کے یہاں سے اس طرح تھوڑا تھوڑا کپڑا ڈبل فولڈ کر کے یہاں سے لے کے یہاں تک سلائی کریں گے اور اسی طرح یہاں سے بھی کپڑے کو ڈبل فولڈ کر کے سلائی کر لینا ہے یہاں سے جب آپ نے سلائی کرنا ہے تو اس طرف یہ جو کپڑا ہے اسے تھوڑا سا سائٹ بھی کر لیں تاکہ سلائی لگاتے ہوئے یہ نیچے نہ آئے شروع سے ڈبل سلائی کریں گے اور پھر آگے سے بھی سلائی کر لیں گے یہاں سے بھی اس کپڑے کو سائٹ پہ کر لیں گے اور پھر یہاں سے بھی ڈبل سلائی کرنی ہے یہ میں نے اسے سلائی کر لیا ہے یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی اب اسے سیدھا کر لیتے ہیں کینچی کی نو کی مدد سے اس کے چاروں کونے ٹھیک کر لیں گے اب اس کو قرآن پاک پہ چڑھائیں گے قرآن پاک کے پیجز کو درمیان میں سے اس طرح کر لیں گے پہلے ایک سائٹ سے قبر چڑھائیں گے اور پھر قرآن پاک کو کچھ اس طرح سے رکھ کے دوسری سائٹ سے بھی انٹر کریں گے اور اسے مکمل نیچے کر لیں گے اور پھر دوسری سائٹ سے بھی نیچے کر لیں گے دونوں سائٹ سے قبر چڑھانے کے بعد اس طرح اسے بند کر لیں گے اگر دونے کے لئے قبر کو اتار نہ ہو تو ایک ہاتھ سے درمیان سے قرآن پاک کو پکڑ کے اٹھا لیں اور دوسرے ہاتھ سے کور کو آہستہ آہستہ نیچے کی طرف کھینچ کے اتار لیں اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کر لیں چینل پر نیو ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سلائی سے متعلق مزید اچھی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کا ریڈ بٹن دبا کے سبسکرائب بھی کر لیں ملتی ہوں میں آپ سے میری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ